سنیں آپ جو آئیے وہ شخصیت کے حضور جو ابھی ابھی ہے کسی اور شہر سے نہیں نبی کے شہر سے آیا جس کی آپوں نے روز رسول بھی دیکھا تھا گمبتی رسول بھی دیکھا مزار رسول بھی دیکھا ہواہ شہر رسول بھی دیکھا اور چہرے رسول بھی دیکھا سبان اللہ دو کہیں گے ایسی شخصیت ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور سے یہ شباب میاں سبان اللہ تو بلانے میں کتنا خرش آتا ہے میں نے کہا بہت مہنگے خطیبہ بہت مہنگے خطیبہ بہت پیسے خرش کرنے بڑھتے ہیں تب کئی من کی آمد آمد ہوتی ہے وہ نے اتنے پیسے کرتے کیا ہے میں نے کہا نبی کے شہر کی زیارت پر خرش کرتے ہیں میں نے کہا تمہارے پیسے ہوں تو تم مہنگی مہنگی گاڑی ہیں اس کے پاس دو چار لاکھ چمع ہوتے ہیں تو وہ نبی کے شہر میں ہاں گئے ہیں بغدادی مولنا چلا جائے گا تو ایسے شخص کو تو ترہم اور دینار سے توم دینا چاہے گا اس کی زداری میں یہ کیا بتایا اللہ عبر اللہ عبرد جس طور پر ٹربل کی مالک کے ساتھ سفر کیا تھا اس کا ایک مسافر کا حشت تقریباً چار لاکھ روپے ہے ایک شخص کو حشت ہوتی خرکان کی ادائیت کے لیے اس ٹربل کی مالک کے ساتھ سفر کرنے کے تقریباً چار لاکھ روپے جنے بڑھا ہے جیسے کہ ساتھ آپ پر کرم ہے ان کے جدے کریم راہ کی گونشتہ سال بھی آپ میں سفر مبارک کیا ہمینے شریف کا حج کے وقت اور ابھی ابھی بلی میں شریف گیا ایک مصرہ کورٹ ہو چکے سے بڑھوں تاکہ سب دست میں پائے دونوں عالم گلی پوچوں میں سمائے ہوئے ہیں دونوں عالم گلی پوچوں میں سمائے ہوئے ہیں ایسے ایک شہر کو یہ دیکھ کہ آئے ہوئے ہیں دونوں عالم گلی پوچوں میں سمائے ہوئے ہیں ایسے ایک شہر کو یہ دیکھ کہ آئے ہوئے ہیں نا یقین آئے تو تم دیکھ لوں دیوہ میں جہاں آسماء اور سنیہ بھی نائے ہوئے ہیں نا یقین آئے تو تم دیکھ لو سیبا میں جہاں نا یقین آئے تو تم دیکھ لو سیبا میں جہاں آسمہ اور سمی ہاتھ ملائے ہوئے ہیں ورنہ سورج کے زمین پر اتناتا کب کا آس کے نقش قدم پیچ میں آئے ہوئے ہیں اسے میں نے نبی کے شہر میں روتے ہوئے نہیں دیکھا کیوں اس لیے کہ جب بھی میرا سفر ہوا میری افتسبت نہیں کہ میں اس کے ساتھ کرتا دعا کرو یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے تاکہ جب میرے آقا اسے دیکھیں تو غلاموں کو دیکھیں یہ بتائیں کہ اس محفل میں کتنے لوگ وقتہ شریف جانے کا ارادہ لے کے لیے ہیں ابھی تیار ہیں آپ لوگ ارادہ بنائے ہوئے ہیں آج سرکار تاہر میاں کی چوتک پہ کونسی دعا مانگیں گے یہی دعا مانگے جائے گا انشاءاللہ کے دیوے ہیں کتنے لوگ وقتہ شریف جانے کی دعا مانگیں گے ہاں دعا کے بتائیں ماں بہنہ کے لیے بہت بڑی خوش خبری کری سرکار غوث ناظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور ان بچیوں کے کریکٹر تک ان کا کردار سلامت ہے اس کے لیے یہ قوم سا عمل کرنا چاہیے غوث آزم نے فرمایا کہ بچیوں سے قیدو کی روز آنا میرے جد کریم سرکار ایمام حسن اور حسین ایمام مخدومہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا روز آنا ایک سو پیارہ مرتبے نام وزیزے کے طور پر لیا کر گیا اس سے فائدہ کیا ہوگا غوث پار فرماتے ہیں جو لڑکی یا جو گھر کے عورتیں میری ماں فاطمہ کا نام روز آنا وزیزے کے طور پر لے گی اللہ اسے کردار فاطمہ کا سلسا عطا فرماتے ہیں ہاتھوں گڑھا کے بولیں ہاتھوں گڑھا کے بولیں یہ بات آ کریں کہ اپنی بہنوں کو یہ بات بتائیں گے اب یہ جو شوفی کر رہے ہیں لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے اسے گزاری شہر کان لگا کر کے اس تبرک کو قبول کر لیں ماں بہنیں جو آئیں ہیں وہ اسے یاد کر لیں ان تلسنے سرکار تاہیر نیا شاہ صاحب چکلہ تادری کے اوز میں جو تبرک اس کو ملا ہے وہ یہی ہے کہ روز آنا اجھے ایک سو گیارہ مٹ میں یا فاطمہ یا فاطمہ کا وزیفہ کرنا ہے اس حضر نے فرمایا یہ تو لڑکیوں کا عمل ہو گیا لڑکے کیا پڑیں تو غوث آزم فرماتے اُن سے کہ دو میرا نام لیا کیا کہنا اگرہ ہاتھوں بڑھا کے بولنے لپائے گیا غوث آزم اینا زور سے بولے زور سے بولے لپائے گیا یہ قادری درمار ہے یہاں میں نے دیکھا کہ امیروں کو دیکھا غریبوں کو دیکھا اہمیروں کو دیکھا اور کرشن عیسائیوں کو جو کہتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ہر کس مجھے مریضوں کا بھی ہوتا ہے یہاں جو آیا اس کے منگ کی مراد پھولی ہوگی کیوں؟ ایک سوال ہے اس لیے کہ یہ لادنے ہیں غوث آزم یا تو بولیں آپ لوگ بغداد سریف جانا چاہتے ہیں کہ نہ بول کر کے کشمیز جانا چاہتے ہیں مجھے بتائیں شاہد براہ کو وہاں کرنے کی آدم ہے کی نہیں ان کے دربار میں جو آیا اسے منگ کی مرادیں ملی آئیے کیوں ایک سوال کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جسے عظیم شیخ عبدالقادر کے یہ لادنے ہیں یہ خصوصیت ان کے دربار کی آئیے تاریخ کے جب تر آن کر کے اپنا سر سم کرتے ہیں گوث آزم کے اس لیم شان لاکھے کی تقریف کرنے کے لیے پس فضا ہمار کرتے ہیں دربار گوث آزم کا ہے کس کا ہے گوث آزم کا دوٹے بولے دوٹے بولے بھائی سکارے گوث آزم کے دربار ہے گوث آزم کا زمین کہا کی ہے بردہ شریف کی کہا کی سب لوگ بولیں بردہ شریف کی زمین ہے محلہ کونزہ ہے بابو شیخ بابو شیخ محلے کر آئے بزر کون ہے خود گوث آزم ایک شخص گوث آزم کے پاس آیا اس نے کہا شیخ حضر قادر میں آپ سے مرید ہونا چاہے جاؤں بہت ہوتے کون میں آپ سے مرید ہونا چاہے جاؤں کل ہی میں نے تقریف شریف کے بہت عظیم شیخ کو روانہ کیا ہے ائرکورتے ایک لکھتے کے لیے لعباد رکھنوں اور میرے گھر میں دیں ایک شخص قیام تھا الحمدللہ خیر میں نے روانہ کیا عظیم شریف لے گا اور بغداد شریف کے حالات بھی بڑے خراب ہیں لعا کر وہ اچھے ہو جائے تو ان کی موجودتی میں ایک بات میں لکھی کہ بڑے خوش ہوئے سنے وہ بات چہتے بھی آپ نے اسے نفس سنا دیا کیوں اس لے کی بہنے تو بتایا سنے آپ شیخ حضر قادر کے سامنے وہ شخص آیا حضور مجھے مرید کر لی گی فرمایا غوث آزم نے اپنا ہاتھ بڑھا اس نے کہا ہاتھ تو بڑھاؤں گا لیکن میری پہلے دو شرطیں قبول کر لیں کتنی سب لوگ بھولیں اوچی آواز لیں میری دو شرطیں قبول کر لیں بہت ساماتے بول تیری دو شرطیں کیا ہے بول تیری دو شرطیں کیا ہے اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں بند نہیں کروں گا سمجھ گئے جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ خوش ہو گئے ہو گئے اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں بند نہیں کروں گا چوری کا سلسلہ جاری کرے گا فرماتے غوث آزم اس کا فرملا یہ کوئی شرط ہے اچھا بول تنسری کا نماز نہیں پڑھتا ہوں نماز بھی نہیں پڑھن گا فرماتے غوث آزم شریعت کے خلاف عمل کرتے ہو اور شیخ عبدالقادر کا غلام بننا چاہتے ہیں تو اس نے کہا حضور بڑے بڑے چوروں کو داپنوں کو آپی نے سما رہا ہے بڑے بڑوں کی بگری یہی بنی ہے بڑے بڑوں کی بگری یہی بنی ہے مجھے بھی قبول کرے فرماتے غوث آزم نہیں تجھے یہ دو شرطیں اپنی چھوڑنی پڑھیں گا نہیں دربار شیخ عبدالقادر کا واسطہ آپ کی ماں فاطمہ کا غوث آزم فرماتے اچھا پھر یہ دو شرطیں میں تجھے مرید کر دوں گا لیکن میری بھی ایک شرطیں اس نے کہا آپ میری کو مان لیں میں آپ کی ہزار شرطیں مان دوں گا اس ایک کیا معلوم تھا وہ اس سے باتیں کر رہا ہے کہا آپ میری یہ کوئی شرطیں مان لیں میں آپ کی ہزاروں شرطیں مان دوں گا فرماتے ہیں غوث آزم نہیں ہزار نہیں میں صرف ایک شرطیں کہا حضور جنبی بولے میں قبول کرنے کے لیے الفاظ کو آپ کے قدم کے لیے سے رکھنا چاہتا ہوں غوث آزم فرماتے ہیں میری یہ ایک شرط ہے وہ یہ ہے اتنے بڑے لیگروں کے وہ مسکرائیں گے اس ایک شرط کی کہرائی تو سن کر دیں فرماتے ہیں غوث آزم میری ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب اعزان کا وقت ہو جائے تو اعزان دے دیا کرنا ہے جب اعزان کا وقت ہو جائے تو اعزان دے دیا کرنا ہے اس نے کہا حضور شرط قبول ہے ہاتھ آیا غوث آزم نے مرید کر دیا گھر واپس سلا گیا تین دن تک پانچوں وقت آزان کا وقت ہوتا تو گھر نے چھکے سے آزان دیتا چوزے دن بیوی نے کہا کہ ماں خراب ہے آزان کے آزان دیے جا رہے ہیں لے دے کی آزان دے دیے نماز کا پڑھو گے بڑا شوق آزان دے دیے گا تو مہندے کی مسئل پر چلے جاؤ جائے تب سمجھ میں آئے کیونکہ نماز ہی پڑھنا چاہتا ہے لے دے کی آزان کے پیشے پڑھے ہوئے ہیں کہا یہ ہداو یہ تو بات کی بات ہے یہ چوری کم کرو گے کھانے کھٹم ہو گئے گھر کے گھر میں کھانے میں نہیں ہے کچھ نہیں ہے کھانے داؤں کئی سے چوریا کرو اس نے کہا بھئی تو تا رہا ہوں کہ کون سا وقت نکالوں چوری کرنے کی جب ہدا نہ دینی پر اور نہ معلوم ہے کہ میں ان وقت پر ہداں کا وقت حیثت ہو جائے تب اس نے بڑی پہنہ کر گیا دماغ کو لگایا ہے آپ کے گیارہ بجے کا ایک وقت نکال کیارہ بجے جاؤں گا دنی مجھے سے پہلے پہلے جوڑی کر کے بات پڑھا جاؤں گا اپنے کھر سے نکلا پتہ شریف میں ایک امیر آدمی کے اندر دیوار کو اختلان کر کے دھر کے اندر جلا جلا گیا بڑا خر تھا اور پوشہدہ تھا بڑی پراپورٹی دنہوں دینا سونے چندی کے سکھے پر اس کمرے تک پہنچا ہوں تھا دروازے کو کھولا چراب جلایا تو اس کی آنکھیں پڑ گئیں اتنے ضرور جماعی تھے پاغل ہو گیا اس نے جنلی جنلی بوریہ میں سب پیسوں کو رکھنا شروع کر دیا سکھوں کو اتنی دید ہو سائی لیکن محبوب تھا بوریہ ایک بکٹر اٹھایا اس نے کانے بیٹھا جیسے اس کمرے سے نکل کے تعلان میں آیا اسے یاد آیا یاد ازان کا وقت اسے یاد آیا کہ ازان کا وقت شروع ہو گیا اور میں نے عبدالقادر سے بات دیا وہی اس نے بوریہ رکھی اسی کے دربار میں آزان دے گئی آزان کی آواز سنکے پورا کھا جا گیا جب آزان مکمل ہوئی تو کیا دیکھا کہ جنگری منتری پورا گھر جا گیا اب یہ پریشان ہو گیا اس کی پریشانی اجید و غریب تھی خوصیادت اپنی خانقاہ میں اپنے محلب آبو الشیخ میں جامعہ قادریہ میں اپنے غلاموں پہ ساتھ بیٹھے بیٹھے ہف رہے تھے کہہ رہے تھے بھگ گیا اس کی دو مانکے میں نہ پھسا میری ایک مانکے پھس گیا میری ایک مانکے پھس گیا میری ایک مانکے پھس گیا لوگوں نے حضور کون پھس گیا وہ نہیں وہی چور پھس گیا ایک دو شرط مجھ سے منبع کہ میں نہ پھسا ایک میری مانکے پھس گیا پھس گیا آزان کے بعد پریشان تھا اس نے دائیں بائے دیکھا کہ پورا گھر جا گیا پریشان تھا کیا کریں اس نے سوچا کہ یہ لوگ تب تک وضوح کریں گے تو مرتا کیا نہ کرتا دو رکارت میں پڑھی لیتا دو رکارت کے اس نے نیت پیسی جیسے اس نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ پیچھے دو سف لگی ہوئی ایک صاحب نے کہا کہ حضور اجازت دے تو تکبیر کہوں کہا دماغ مت شراتا چور کو حضور کہتے ہو اس نے کہا حضور یہ آپ کی انکساری ہے آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی ہاتھوں میں کسی شیف کے چہرے کا عقص موجود ہے آپ چہرے کی پیشانیاں بتا رہی ہیں ورائے کی لکیلوں نے قبضہ کہا آپ کے ہونٹ کی خوشکی بتا رہی ہے یہ دنیا میں برکتوں کے ندول کا سبب ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں حضور آپ اللہ کے ولی نے کہا چک میں بھضا ہوں بھائی کیا بتاؤں کہا حضور وقت نہیں ہے سورج نہیں کنائے گا تکبیر کہوں اس نے کہا ہاں کہو بھائی چھلا کہا تکبیر کہوں جب تکبیر گئی گئی دنوں کو چور جبر کے گئے تھے وہ نماز پڑھائے نماز کے بعد سلام بھی رہا تھا اور مختلی ان کا ہاتھ پہچوپنے لگے تھے کہانی ختم ہاتھ پہچوپنے لگے تو وہ سب کو لے کے گئے ترہمو دینار سونے چانے کے بوریے کے طرح کہاں در کے مالکو دیکھ لو یہ سامان آپ کے خزانے کا میں اریجنل چور ہوں میں یہ چوری گھر میں آیا لیکن تم لوگوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں پھر بھی گھر کے لوگوں نے کہا یہ آپ کی انکساری ہے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ ان کے دوست ہیں آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں آپ ان کے دوست ہیں آپ مجھے یہ بتا کے پہلا رہے ہیں چور کیا کسی کے گھر میں آزاد جاتا ہے چور کیا کسی کے گھر میں خدا کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے لوگ یہ کہیں کہ خوش ہو گئے آپ کے قدم گھرے کا آگے قدم کا گھسانہ پھرے گھر کی دیواروں پہ چھرکنا جاتا ہے آپ میرے گھر کے لیے دعا کر دیں اتنا سننا تا اس نے اپنے دو ہاتھ کو دھوڑا وہ سیادن کے محلے کی طرف دیکھا بابو شیخ اور ہاتھ جول کے کہا مان گیا سیخبت الخادر مان گیا مان گیا سیخبت الخادر مان گیا ایک وقت ازان دے کر کے نماز پہی ہے تب ایک پھر کے لوگوں نے میرا ہاتھ بہت جنمہ ہے اگر پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دھوڑا تو پورا شہر میرا احترام کرنا شروع کر دیں اس ذات کا فیض لے کر کے اس ذات کے لاتلے کے دربار میں اسی ذات کو ساننا نہیں آئیے کتنے لوگ اس عظیم شان و سیادن کے لاتلے کا اس دربار کرنے کے لاتلے ہیں اگر اپنی آواز کو اجتماعی آمان بنا کر کے درمیان میں کسی ایک کو بھاکہ دیں جب میں بھرے کرنے دیں بھی 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 مرد آبان رامپور سنبھل کے علاقے کی وہ تاریخی سکلت میں ہاتھوں پڑھیں ہاتھوں پڑھیں دارش کروں گا ایسی تاریخیر کے حصہ مانے والوں آئیے سرکارے بہت سیادی کے بارے تقریب سنے نہ سنے اس کا چہرہ ہی دیکھنے میں بھی ہے اور آپ سب کے لیے بہت 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 بات ہے ادب اور احترام کا ساتھ بہت جائے دیکھیں کہ کون وہ شخص ہے بار بار بغداد جبا ہے بار بار کرمنا جاتا ہے بار بار باچہ پسرت جاتا ہے بار بار بکاو مدین شریف